الیکشن کمیشن کا چیئرمن پی ٹی آئی کو چیئرمن شپ سے ہٹانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کچھ دیر میں بازابتہ اعلان کرے گا چیئرمن تحریک انصاف کو چیئرمن شپ سے ہٹانے کی فائل تیار کر کے کمیشن کو بھزوا دی گئی بات کرتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عثمان بتائیے گا جی بالکل چوچہ خانہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی جو تین سال کی سزا اور پانچ سال کی جو ناہل ہوئے تھے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی پارٹی کی جو چیئرمن شپ ہے وہ سنبھالنے کے احل نہیں رہے کیونکہ وہ ناہل ہو چکے ہیں تو خانہ کیس میں لہٰذا ان کو پارٹی کی جو چیئرمن شپ ہے اس سے اٹھایا جائے اس حوالے سے ایک فائل جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے فائل کمیشن کو بھی جوا دی گئی ہے کمیشن جو ہے اس پر اب سے کچھ دیر بعد حتمی اعلان کریں گا ہمارے ذراعہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جو گزشتہ روز جب چیئرمن پی ٹی آئی کو ناہل قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری بھی وجود میں لائی گئی ہے اس کے بعد جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن میں آیا اور الیکشن کمیشن کی جو معزز ممبران اور کمیٹی ہیں انہوں نے اس پر غور و خوص کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی اب پارٹی کی چیئرمنشپ سنبھالنے کے آحل نہیں ہے لہذا ان کو ناہل قرار دیا جائے اور پارٹی جو چیئرمنشپ ہے وہ ان سے لی جائے اس حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ بھی آناؤنس کر دے گی جی ٹھیک ہے کچھ دیر بعد فیصلہ آناؤنس کیا جائے گا بہت شکریہ اسمان آپ کا